ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے جیپور سے ایک سوال ہے خاتون کا انہوں نے اپس کے خاندان کی لڑائی کا تذکرہ کیا ہے کہ اپس میں جیسے خالہ وغیرہ سے لوگ نہیں بولتے پھر اس طریقے سے کسی وجہ سے اپس میں گھر میں بات چیت نہیں ہے اور پھر جو انہوں نے ان کے نانا وغیرہ کا شاید انتقال ہوا بڑے اببہ انہوں نے لکھا ہے دادا یا نانا ان کا انتقال ہو تو انہوں نے کہا کہ ان کے جینے مرنے میں نہیں جانا یعنی انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ بات کہی کہ جن سے اپنا کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان کے گھر نہیں جانا اور اس طرح وہ وفات پا گے تو اس میں کیا شرعی مسئلہ ہے اصل میں سوال اس طرح سے ہے یعنی کہ جیسے آپس میں دو رشتہ داروں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک پارٹی کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بڑا انتقال کرتا ہے یا والد یا دادا نانا تو وہ اپنے بچوں سے یا دوسرے چھوٹے سے جو ساتھ رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے نہیں بولو گے تو اس میں ان کے انتقال کے بعد اب یہ لوگ جو انہوں سے بولتے ہیں دعا سلام کرتے ہیں تو کیا یہ گناہگار ہوں گے کہ ان کی بات کو ماننا چاہیے جو انہوں نے مرنے کے وقت میں جو بات کہی ہے سوال اس طریقے کا ہے تو اصل میں وہ آپ کے اگر خونی رشتے دار ہیں جیسے کہ قریب رشتے جن کو کہتے ہیں کہ جن سے جو ہے صلح رحمی رکھنا یہ واجب ہے یعنی رشتے کو جوڑے رکھنا ان سے واجب ہے اور اجازت یعنی بلا اجازت شرعی یعنی جہاں شریعت اجازت نہ دے رشتہ توڑنے کا اس صورت میں رشتے کو توڑنا یہ حرام ہے اور ناجائز اور گناہ کے کام پر کسی کی بھی بات ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے اور رشتے کو جوڑے رکھنا یہ جو ہے شریعت میں واجب ہے یعنی کم از کم ان سے رشتہ جوڑے رکھنا کوئی دل کے اندر برائی یا دشمنی نہ رکھنا کہ جو آپ کے قریب رشتہ دار ایک ہوتا ہے بہت دور کے ہوتے ہیں گاؤں کے یا ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ایک دور کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز لیکن جو قریب رشتے ہوتے ہیں جیسے یہ خالہ نانا نانی دادا دادی اور بہن بھائی آپس میں یہ خونی اور قریبی جو رشتے ہیں ان سے آپس میں بول چال رکھنا واجب ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو روز ڈیلی فون کر کے دعا سلام کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا یا بعض لوگ سمجھتے ہیں جو تین دن تک سلام نہ کرے یا بات نہ کرے تو وہ تین دن سے مراد ایسا ہے کہ دشمنی میں تین دن اگر بتائے اس صورت میں کوئی ویسا ہی کول نہیں کرتا مہینے دو مہینے چھ مہینے بابات ہوتی ہے وہ چیز الگ ہے ہاں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ان کی سالوں سالوں بات نہیں ہو پاتی الگ رہنے کی وجہ سے تو ایک الگ چیز ہے تو اس میں کوئی شرعی ہر جوالی بات نہیں آتی ہر صورت میں لیکن یہ کہ رشتے کو بنائے رکھنا ضروری ہے اب خالہ کی آپس میں باتچیت جو ہے نا آپس میں کسی وجہ سے بند ہو گئی بند ہونے کے بعد بڑے اببہ جو بھی آپ نے ان کو لکھا ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو نہیں بولنا تو اس صورت میں آپ کو بولنا تب بھی چاہیے بلکہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ جو ہے اس رشتے کو واپس جوڑیں خالہ کے ساتھ ان سے واپس جائے جس کی بھی آپس میں غلطی ہو معافی تلافی کرنے کے بعد جو ہے اس رشتے کو واپس قائم گیا جائے رہی بات مرہوم کی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مرہوم کی ہر وسیعت پر جو ہے وہ عمل ہو کہ وہ جو کہہ کر وفاد گئے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے تو کہیں بھی ایسا معاملہ ہوگی جہاں رشتہ تار آپس میں کسی بھی وجہ سے یعنی کسی بے وجہ سے اگر منع کرتے ہیں رشتے اور میں آپ سے لڑائی کی وجہ سے کہ فلان سے نہیں بولنا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے نہ بولے بول سکتے ہیں اسی طرح بڑو کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بعض مردوہ بچوں کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے گھر میں ان کے نہیں جانا یا ان سے نہیں رکھنا اور غرضی ہوتی ہے کہ اپنی کچھ انہوں کچھ معاملہ ذاتی ہوتا ہے کہ انہوں نے دعوت میں ہمیں نہیں بلائیا یا برات میں نہیں پوچھا یا یہاں پہ نہیں پوچھا ہم ان کے عملیے بڑے نہیں ہیں وغیر وغیر قسم کی ہر گھر کے الگ الگ بات ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے ان سے بول سکتے ہیں بولنا چاہیے بڑو کو بھی چاہیے کہ اپنی آپسی لڑائی کے اندر بچوں کو شامل نہ کرے ان کے گھر میں کوئی سا فانکشن اور وہ بچوں کو بلاتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے بچوں سے ملنے جلنے دینا چاہیے اسی طرح بچوں کو آپس میں بچوں سے بھی بولنے دینا چاہیے اس میں بھی اگر کوئی آپس کی بڑو کی کوئی ایسی بات ہے تو اس میں ان کو انوال نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی واقعی میں ایسی بات ہے کہ جہاں بڑو کا منع کرنا شریعت کے مطابق ہے مثال کے طور پر بڑی مثال یہ ہے جو دیکھی جاتی ہے کہ کسی شوہر نے بیوی کو طلاقیں دی طلاق دینے کے بعد بھی وہ یہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے وہ غصے میں تھا ایسا اور پھر دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں اب اگر بڑے چیز کو سمجھتے ہیں یعنی اس نازک استحتی کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ طلاق کے بعد وہ ساتھ رہے ہیں اور بچے اس چیز کو نہیں جانتے لیکن یہ کہ اگر بچے وہاں جائیں گے دیرے دیرے بڑے ہوں گے تو ان کو یہ چیز معلوم چلے گی اس اعتبار سے اگر وہ آپ کو یا بڑوں کو روکتے ہیں کہ آپ ان سے دور رہیں نہ رہیں یعنی رشتے کو ختم کر لیں جب تک وہ اس کام سے توبہ نہ کرے یعنی جدائی اختیار نہ کرے اس مرد کے ساتھ تو پھر اس صورت میں رکنے کی اجازت ہے یعنی گھر والوں کی بات ماننے کی تو صورتحال دیکھیے جائے گی کہ جیسے سوال میں ہے کہ خالہ سے لڑائی ہوئی اور فلان شخص نے ہمیں ہمارے گھر کے بڑوں نے منا کر دیا لڑائی کی بنیاد کیا تھی اگر وہ ویسے ہی کوئی آپسی معاملہ تھا اس میں کوئی عقیدے کی خرابی مذہب کا مسئلہ گناہ کبیرہ ارتکاب وغیرہ کرنا نہیں تھا تو اس میں حرج نہیں ہے اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے کہ جہاں پر یعنی فہش گوئی کا معاملہ ہو کہ جہاں پر بچوں کو بھیجنے سے ان کی ذہنیت خراب ہو سکتی اگر بڑی سیعتبار سے منا کرتے مثلا کسی کے وہاں جانے سے وہاں شراب وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں یا وہ لوگ گالی گلوج آپس میں گھر میں بہت زیادہ بھی منہ کرنے کی وجہ بن سکتی ہے یا اگر گھر والوں نے منہ کر آئے کہ فلان کو آپ سے نہیں بولنا تو اس صورت میں بھی نہیں بولتے یا پھر کسی کے عقیدے کی خرابی ہو گئی ان کو بھی برے راستے کی دعوت دے گا اور دلوں میں وسوہ سے پیدا کرے گا صحیح ایمان کو لے کر یہ چیز نہیں کرنی چاہیے یہ حرام ہے اگر کسی کو اس سے بھی خطرہ لگتا ہے کہ ایمان کا بچوں کو خطرہ رہے گا اگر ان سے تعلقات رہیں گے کہ ان کے کہنے میں بچوں کو سمجھائیں گے یا کچھ پڑھائیں گے تو بچوں کو وہ چیز آگے چل کے ان کے مسلک کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی یعنی وہ بخار کو روکنے کیلئے زخام کو روکا جائے تو اگر اس طریقے سے عقیدے کی بھی خرابی ہے تو گھر ہیں جن سے روک سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی خاص ٹائم کی بھی قید ہو سکتی ہے کہ کسی خاص مدد پر اگر گھر والے منع کریں شام کے وقت کھلا کے گھر میں جانا یہ رات میں نکل تو وہ ایک اپنی حفاظت کے نکتے نظریے سے گھر منا کیا گیا اگر بول نہ چاہیں تو بول سکتے جب کوئی دوسرا شرعی حضور نہ ہو میرے باز گھر سکتے سکتے آگے چلے لیٹ کڑو سکتے کڑو پتھر لے حسن رالے پورن بار بنائی آ آ آ آ